اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں حمدہ رشید فوڈ سیکرٹس تو دوستو آج میں بہت ہی مزے کی ریسپی جو آپ کے لئے لے کے آئی ہوں تو یہ میں بینگن کے ساتھ بنانے والی ہوں تو بہت ہی مزے کی اور لذیذ اگر گھر میں بینگن نہیں کھاتے تو اس طرح سے اگر آپ بنا کے دیں گے تو یقیناً ہر کوئی اس کو پسند کرے گا بالکل نئی ریسپی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں دو بینگن لیے ہیں میں نے تو یہ میرے پاس گول والے بینگن ہیں آپ کو جو بھی آسانی سے آپ کے پاس آویلیبل ہیں آپ وہی والے بینگن جو استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں جٹ پٹ ریڈی ہو جاتے ہیں بہت عزیز بنتے ہیں سڈیوں کا موسم جو شروع ہو رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں گرمہ گرم پکوڑے بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو شام کی چائے کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں رات کے کھانے کے ساتھ آپ ان کو بنا سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو بینگن جو ہوں میں نے بلکل پہلے دھو لیے تھے چھے دارہ سے اس کے بعد میں نے ان کو چھیل لیا ہے اس کو سینٹر سے میں نے کر لینے ہیں دو دو ہی میں نے ان کے پیس کر لوں گی تو پھر میں ان کی کٹنگ جو ہے وہ بعد میں کرتی ہوں آپ کے سامنے اس کے لیے میں جو ہے بیٹر ریڈی کرنے لگی ہوں تو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ گوھر سے دیکھ لیں میدہ لیا ہے میں نے ایک پیالی اور پانی ایک کپ میں نے لیا ہے لیکن یہ سارا پانی اس میں نہیں جائے گا اس میں ایک ہافٹی سپون ڈالا ہے لیسن پاورڈر ہافٹی سپون درک پاورڈر اور ہافٹی سپون میں نے اس میں چکن پاورڈر ڈالا ہے ہافٹی سپون نمک ڈالا ہے اس کے اندر اور ہافٹی سپون اس میں میں کالی مرچے ڈالوں گی اگر آپ کو تیکھا اچھا لگتا ہے زیادہ تیکھا اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں سرخ مرچے بھی ہاف ٹی سپون جو ایڈ کر سکتے ہیں تو لیکن اس طرح سے جو آپ بچے بھی کھا لیتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بلکل آپ آلو کے چپس بھی بھول جائیں گے زنگر فرائز بھول جائیں گے جب آپ یہ والے بھینگن کے فرائز جو ہیں وہ ٹرائے کریں گے تو آپ بہت ہی زبردست اتنا سامنے بیٹھ رکھنا ہے کہ چمچ کی سطح بھی ہمارا وہ ٹک جائے تو اس کے میں تھوڑا سا میں جو ہے اس کے اندر کٹی لال مرچیں جو ہم میں نے ڈال دی ہیں تاکہ تھوڑے تھوڑے سے یہ تکے تکے سے بنیں اور ساتھ میں میں ایک اور سانچے میں لوں گی ایک پیالی میدہ لیا اس میں ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے چکن پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچیں ہاف ٹی سپون لال مرچیں اور ہاف ٹی سپون نمک تو اس کو میں مکس کر کے تو میں رکھ دوں گی تو یہ اس کے اوپر ہم اس کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کے لیے میں نے اس میں زیادہ مسائلیں نہیں ڈالے لسن کا پاورڈر ڈالا تھا اور نمک مرچ اور کٹی لال مرچیں اور کالی مچے ڈالی تھی تو اتنا مکس کر کے ہم الگ سے رکھ دیں گے وہ والا بیٹر جو اس کو پانی سے بنا کے الگ سے رکھ لیں گے تو بینگن جو ہے اس طرح سے میں نے موٹے موٹے سے لمبے لمبے سے ٹکروں میں اس طرح سے میں نے کٹ لی ہے تو اس کو کٹنگ کرنے کے بعد فوراں سے ہم استعمال کرنے گے ورنہ بینگن جو ہمارے کالے ہو جاتے ہیں اور اچھے نہیں لگتے تو اس طرح میں اس میں بیٹر میں ڈپ کرتی جاؤں گی اور ساتھ اس کی کوٹنگ کرتی جاؤں گی میں دیکھیں بہت مزے گی اور لذیز ہمارے یہ جو فرائز ہیں بینگن کے جو ریڈی ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں سارے جو ہیں ان کو ڈالتے جانا ہے تو دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کیسے لگتے ہو اس کے پر میں کونٹ کر کے ضرور بتایا کریں تو فلیم جو ہے یہاں میں میں نے میڈیم ہائے رکھا ہے جب میں سارے بینگن اس کے اندر ڈال لوں گی تو میں میڈیم فلیم کر دوں گی اور آرام سکون سے ہوسٹلے کے ساتھ سے ان کو الٹتے پلٹتے رہوں گی اور تاکہ یہ بہت ہی اچھے اندر سے بھی پاک جائیں اور باہر سے بہت ہی زبردست اور مزے کے کرسپی جو ہیں ہمارے بینگن کے جو پکوڑے ہیں اس طرح سے ریڈی ہوں تو ان کو بالکل آپ نے پکانا ہے تین منٹ تک جو ہے ٹوٹل ہمارا ٹائم چھ منٹ کا لگے گا تقریبا ان کو تین منٹ تک ان کو ایک ہلائیں گے ایک طرف سے اچھی طرح سے اور تین منٹ تک پھر دوبارہ سے اس کو الٹتے پلٹتے رہیں گے اور چھے منٹ ٹوٹل لگیں گے بہت ہی مزے کے لزیز ہمارے اس طرح سے بینگن کے جو فرائز ہیں وہ ریڈی ہوتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں جٹ پٹ ریڈی ہوتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ جلدی سے بینگن لیں اور اس کے ساتھ یہ مزے کے فرائز جو ہیں وہ ٹرائے کریں تو دوستو چینل پڑھنے ہے سبسکرائب کر لیں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ